ہیلو ایوریون، ویلکم ٹو انگلیش فور آل آج ہم پڑھیں گے پاس ٹینس کو دوستو ٹینسز کے تین پارٹس ہوتے ہیں پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر تو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ پاس ٹینس کو کمپلیٹ پڑھیں گے اور میرا وعدہ ہے آپ سے کہ اس ویڈیو کے بعد آپ کو پاس ٹینس بلکل کلیر ہو جائے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں پاس ٹینس کے بھی چار پارٹس ہوتے ہیں پاس سیمپل پاس سیمپل کو ہم لوگ انڈیفنیٹ بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے پاس انڈیفنیٹ بولو یا پاس سیمپل بولو بات ایک ہے اس کے بعد ہے پاس کانٹینیس تھرڈ پارٹ ہے پاس پرفیکٹ اور لاس پارٹ ہے پاس پرفیکٹ کانٹینیس میں آج آپ کو ان چاروں پارٹس کے بارے میں بتاؤں گا اور ڈیفرنسز بتاؤں گا کہ کون سا ٹینس آپ کو کہاں یوز کرنا ہے تو شروعات ہم لوگ کرتے ہیں پاس سیمپل سے دوستو پاس سیمپل کا فارمولا بہت ہی آسان ہوتا ہے آپ کو صرف تین چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اور آپ پاس سیمپل کا کوئی بھی سینٹینس بنا سکتے ہو آپ کو سبجیکٹ چاہیے سبجیکٹ کے بعد آپ کو ورب کی سیکنڈ فارم چاہیے اور لاس میں آپ کو چاہیے اوبجیکٹ اگر آپ کو نہیں پتا تو میں بتا دوں ورب کی تین فارمز ہوتی ہیں فرز سیکنڈ اور تھرڈ جیسے پلے پلیڈ پلیڈ سنگ سنگ اب سنگ کی جو سیکنڈ فارم ہے وہ ہے سینگ ٹھیک ہے تو ہر ورب کی تین فارمز ہوتی ہیں اور ورب کی فارمز کو آپ کو یاد کرنا پڑے گا اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا کوئی ٹریک نہیں ہوتی چلیے اپنے فارمولے پہ ہم لوگ واپس آتے ہیں ایک سینٹینس سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں جیسے پاس سیمپل کا ایک سینٹینس ہے ہم نے کھانا کھایا تھا تو اس سینٹینس میں آپ سب سے پہلے سبجیکٹ لکھو گے اور سبجیکٹ ہے وی اس کے بعد آپ ورب کی سیکنڈ فارم لکھو گے تو یہاں پر ورب ہو گیا کھانا اور ایٹ کی سیکنڈ فارم ہوتی ہے ایٹ وی ایٹ فوڈ اور اگر آپ کو اسی سینٹینس کو نیگٹیو میں بنانا ہو تو آپ ایک بات ضرور یاد رکھنا اور اس کو دھیان سے سمجھ لینا سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دو اور دیڑ میں کیا فرق ہے دیکھئے دو ایک ورب ہے جس طرح سے ورب کی تین فارمز ہوتی ہیں دو کی بھی تین فارم ہوتی ہیں دو، دیڑ اور دن ٹھیک ہے تو دو کی سیکنڈ فارم ہے دیڑ اب دیکھتے ہیں نیگٹیو سینٹینس کے فارم لکھو نیگٹیو سینٹینس اگر آپ کو بنانی ہے پاس سمپل میں تو سب سے پہلے آپ لکھو گے سبجیکٹ سبجیکٹ کے بعد آپ لکھو گے دیڈ نوٹ اور دیڈ نوٹ کے بعد لکھو گے ورب کی فرس فارم اور لاس میں آئے گا آبجیکٹ اب دیکھو اگر آپ نے ایفرمیٹیو سینٹینس بنایا ایفرمیٹیو مطلب جس میں نہیں نہیں آتا تو اس میں تو آپ کو لکھنا ہے ورب کی سیکنڈ فارم جیسے سیتا نے گانا گایا تھا سیتا سینگ اہ سونگ یہاں پر تو آپ کی سیکنڈ فارم آ رہی ہے ورب کی لیکن اگر آپ اسی سینٹینس کو نیگٹیو بناو گے تو آپ لکھو گے سیتا دیڈ نوٹ سینگ اہ سونگ اب یہاں پر ورب کی فرس فارم کیوں آئی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو کی سیکنڈ فارم ہوتی ہے دیڈ تو یہاں پر آپ نے آلریڈی دو کو دیڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ نے آلریڈی دو کو دیڈ کر دیا ہے تو پھر آپ کو ورب کی سیکنڈ فارم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہمیشہ آپ ایک بات یاد رکھنا کہ اگر آپ کو کسی سینٹینس میں دیڈ ہیلپنگ ورب دیکھ جائے اگر سینٹینس میں دیڈ آپ کا ہیلپنگ ورب ہوگا تو ہمیشہ ورب کی فرس فارم آئے گی ہمیشہ مطلب ہمیشہ تو کچھ اور سینٹینسز دیکھ لیتے ہیں he did not speak English اس نے انگلش نہ ہی بولی تھی he ہو گیا آپ کا subject did not ہو گیا ہیلپنگ ورب speak ہو گئی ورب کی فرس فارم اور انگلش ہو گئی ابجیکٹ he did not speak انگلش i did not wash ok oops وبر کی فرس فارم اور کلوتز ہو گیا اب اگر یہی سینٹینسز ہم انٹیروگیٹیو بنائیں انٹیروگیٹیو سینٹینسز مطلب کوششن مارک والے جن میں آپ سوال کرتے ہو تو آپ لوگ ہمیشہ یاد رکھنا کہ اگر آپ کا سینٹینس کیا سے سٹارٹ ہوا جیسے کیا تم اسکول گئے تھے کیا تم نے کھانا پکایا تھا کیا ہم نے ڈانس کیا تھا اب یہ سارے سینٹینسز کیا سے سٹارٹ ہو رہے ہیں تو انٹیروگیٹیو سینٹینسز میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلا آپ کو helping verb لکھنا ہے اور یہاں پر آپ کا helping verb ہے did سب سے پہلا آپ لکھو گے did did کے بعد لکھو گے آپ subject اور subject کے بعد لکھو گے verb کی first form اور last میں object میں example سے آپ کو سمجھاتا ہوں اور یہ ویڈیوز جو ہیں جو سیریز میں تینسز کے اوپر بنا رہا ہوں یہ میں beginners کو دھیان میں رکھ کے بنا رہا ہوں advanced learners تو دیکھ ہی سکتے ہیں اس کو لیکن میرا جو focus ہے وہ beginners کے اوپر ہے کہ میں آسان سے آسان language میں beginners کو tense سمجھا سکوں کیونکہ بہت سارے چارٹ آپ کو دکھایا جاتے ہیں تو آپ بہت confused ہو جاتے ہیں اس لئے میں ایک ایک part بہت ہی آسان language میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو کچھ sentences دیکھتے ہیں جیسے did you go to school کیا تمہیں school گئے تھے سب سے پہلے آپ لکھو گے did پھر آپ لکھو گے subject اور subject ہے you did you go to school go ہو گئی verb کی first form اور school ہو گیا آپ کا object did they fly a kite کیا انہوں نے پتنگ اڑائی تھی did آپ کا helping verb they ہو گیا یہاں پر subject fly ہو گی verb کی first form اور kite ہو گیا object چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ڈبلو ایش فیملی کو ڈبلو ایش فیملی کہلاتی ہے where when who who's which یہ سب ڈبلو ایش فیملی ہے اور اس لئے ہے کیونکہ یہ سب ہی ڈبلو ایش سے start ہوتے ہیں اسی وجہ سے انہیں ڈبلو ایش فیملی کہتے ہیں اور اس میں how بھی آتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ڈبلو ایش فیملی آپ لکھو گے اس کا فارمولہ بھی بہت سمپل ہے ڈبلو ایش فیملی لکھو گے اس کے بعد did لکھو گے did کے بعد لکھنا ہے آپ کو subject subject کے بعد آپ کو verb کی first form لکھنی ہے اور last میں آئے گا آپ کا object اور verb کی first form ہم یہاں پر اس لئے لکھنا ہے کیونکہ آپ کا helping verb ہے did کچھ sentences دیکھتے ہیں اگر آپ کو پوچھنا ہے کہ تم کہاں گئے تھے کہاں کے لئے ہم لوگ use کرتے ہیں where where ڈبلو ایش فیملی اس کے بعد آپ کا helping verb لکھنا ہے did where did اس کے بعد سبجیکٹ اور سبجیکٹ ہے you where did you go تم کہاں گئے تھے where did you go چلیے آگے پڑھتے ہیں اور ایک sentence اور دیکھتے ہیں when did he play cricket اس نے cricket کب کھیلا تھا when ہو گیا آپ کا ڈبلو ایش فیملی did آپ کا helping verb he subject play ہو گیا ورب کی first form اور last میں ہے object cricket when did he play cricket اس نے cricket کب کھیلا تھا i hope آپ کو پاس سمپل سمجھ میں آ گیا ہے ایک چیز اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دیکھیں جب آپ بات کریں گے who کی تو بات الگ ہوگی کیونکہ who کے ساتھ کوئی بھی سبجیکٹ نہیں ہوتا جیسے آپ نے پوچھا کی کون اسکول گیا تھا اب یہاں پر کوئی سبجیکٹ تھوڑی ہے یہاں پر نہ ہی آئے گا نہ شی نہ کوئی نام نہ آئی آئے گا یو وی دے کچھ نہیں آئے گا یہاں پر آپ تو پوچھ رہے ہوگی کون اسکول گیا تھا تو اس کیس میں آپ کو کیا کرنا ہے کی who لکھو گے سب سے پہلے اس کے بعد verb کی second form لگا ہوگے اور last میں آپ لکھو گے object سمپل سا فارملہ ہے جیسے کون اسکول گیا تھا who went to school اور اگر آپ کو اس کا negative بنانا ہے تو آپ کیا کروگے who لکھو گے سب سے پہلے did not لگا دوگے verb کی first form لگا ہوگے اور last میں object لگا ہوگے بس آپ کو اتنا دھیان دینا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی subject نہیں آئے گا کون اسکول نہیں گیا تھا who did not go to school سمپل ہے اب ہم آگے دیکھتے ہیں past continuous کو دیکھیں continuous sentences وہ ہوتے ہیں جو continuously کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے جیسے میں ابھی بول رہا ہوں تو یہ کام continuously ہو رہا ہے لگتار میں کوئی چیز بول رہا ہوں لگتار کوئی activity جب ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں continuous اور کوئی چیز لگتار اگر past میں ہو تو اس کو ہم بولیں گے past continuous جیسے for example میں گاڑی چلا رہا تھا اب یہاں پر کیا ہے کوئی کام ہے جو continuously ہو رہا ہے لیکن past میں ہو رہا ہے میں گاڑی چلا رہا تھا ٹھیک ہے ریشما فون پر بات کر رہی تھی again یہ activity بھی continuously ہو رہی ہے لیکن past میں ہو رہی ہے تو past continuous کا فارمیلے دیکھ لیتے ہیں دیکھیں past continuous میں آپ کا helping work ہوتا ہے was or were آپ کو یا تو was use کرنا پڑے گا یا پھر were use کرنا پڑے گا اگر آپ کا subject ہوا he she کوئی نام یا پھر i تو پھر آپ use کروگے was اور اگر آپ کا subject ہوا you we they تو پھر آپ use کروگے were clear ہے ابھی میں sentences آپ کو بتاؤں گا تو پھر اچھے سے سمجھ میں آئے گا اس کا فارمیلہ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ لکھوگے subject subject کے بعد آپ لکھوگے was اور was or depend کرے گا آپ کا subject کے اوپر اگر subject ہوا he she name یا i تو پھر لکھوگے was اور اگر subject ہوا you we they تو پھر لکھوگے were اس کے بعد آپ لکھوگے verb کی first form اور verb کی first form کے ساتھ آئے گی ing جیسے play کا ہو جائے گا playing watch کا ہو جائے گا watching go کا ہو جائے گا going اور last میں آئے گا object اگر آپ کے mind میں یہ سوال آ رہا ہے کہ یہ past کا tense ہے اور یہاں پر ہم verb کی second form کیوں use نگر رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ ing جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ verb کی first form پر لگایا جاتا ہے ing کبھی بھی second یا third form پر نہیں لگایا جاتا اور جو continuous sentences ہوتے ہیں ان sentences میں verb کے اوپر ہمیشہ ing لگائی جاتی ہے ہمیشہ تو یہاں پر ہمیں ing لگانی ہے verb کے اوپر اسی وجہ سے ہمیں verb کی first form لکھنی پڑے گی چلیے کچھ sentences دیکھتے ہیں میں رو رہا تھا یہاں پر subject ہے i اس کے بعد آپ لکھوگے was اب یہاں پر was ہم نے اس لئے لکھا ہے کیونکہ آپ کا subject ہے i اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کا subject ہوگا he, she, name یا i تو آپ use کروگے was اگر یہاں پر subject ہوتا you تو پھر آپ کیا لکھتے پھر آپ لکھتے were ٹھیک ہے تو i was crying cry ہو گیا verb اور cry کے اوپر ہم نے لگائے ing crying i was crying میں رو رہا تھا اچھا اس sentence میں کوئی بھی object نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر sentence میں آپ کا object ہو بینہ object کے بھی آپ کا sentence بن سکتا ہے کچھ اور sentences دیکھتے ہیں تاکہ آپ کا concept clear ہو she was playing cricket where cricket کھیل رہی تھی she ہو گیا subject اور کیونکہ subject آپ کا she ہے اس لئے آپ لکھو گے was playing ہو گیا verb کی first form کے ساتھ ing اور cricket ہو گیا object she was playing cricket where cricket کھیل رہی تھی ہم انگلیش پڑھا رہے تھے ہم کے لئے use ہوتا ہے we تو we ہو گیا آپ کا subject اور we کے ساتھ آتا ہے were تو we were teaching English we subject were helping verb teaching verb کی first form کے ساتھ ing اور انگلیش ہو گیا object we were teaching انگلیش چلیے آگے بڑھتے ہیں اگر آپ کو past continuous میں interrogative بنانا ہو تو آپ کیا کرو گے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ interrogative sentences میں آپ helping verb کو starting میں لے آو گے helping verb سے آپ آپ اپنا sentence جب بناو گے تو پھر وہ کیا سے شروع ہو گا تو یہاں پر helping verb کیا ہے یہاں پر helping verb ہے was اور were تو سب سے پہلے آپ was یا were میں سے کوئی ایک لکھو گے اور was were depend کرے گا subject کے اوپر اس کے بعد آپ لکھو گے verb کی first form ing کے ساتھ اور last میں آئے گا object جیسے for example was she cooking food کیا وہے کھانا پکا رہی تھی was ہو گیا helping verb she ہو گیا subject cooking ہو گئی verb کی first form کے ساتھ ing اور food ہو گیا object was she cooking food کیا وہے کھانا پکا رہی تھی کچھ اور sentences دیکھ لیتے ہیں فٹا فٹ کیا تم لندن میں job کر رہے تھے اگر آپ کو کسی سے پوچھنا ہو کی کیا تم لندن میں job کر رہے تھے اگر آپ کو یہ sentence بنانا ہے تو سب سے پہلے آپ کو چاہئے was یا were میں سے کوئی ایک تو آپ لکھو گے were کیونکہ آپ کا subject ہے you were you doing a job in london doing ہو گی verb کی first form کے ساتھ ing اور اس کے بعد جو بچہ ہوا sentence ہے a job in london یہ پورا ہو گیا آپ کا object verb کے بعد جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ object کہلاتا ہے ٹھیک ہے چلیے امید ہے سمجھ میں آ رہا ہوگا آپ کو دھیرے دھیرے اب ہم دیکھتے ہیں ڈبل ایچ فیملی کو اگر آپ کو پاس کانٹینیوز میں ڈبل ایچ فیملی کے sentences بنانے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو لکھنا پڑے گا ڈبل ایچ فیملی اس کے بعد آپ لکھو گے was یا were میں سے کوئی ایک اور was were depend کرے گا subject کے اوپر subject کے بعد آئے گا verb کی first form کے ساتھ ing اور last میں آئے گا object کچھ sentences دیکھ لیتے ہیں جیسے when was he sleeping where کب سو رہا تھا when ڈبل ایچ فیملی was اس لیے لکھا گیا ہے کیونکہ آپ کا subject ہے ہی اور sleeping ہو گئی verb کی first form کے ساتھ ing when was he sleeping where کب سو رہا تھا دوستو اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم discuss کریں گے past perfect کو perfect sentences وہ ہوتے ہیں جہاں پر آپ کا کام پورا ہو چکا ہوتا ہے اور past perfect sentences وہ ہیں جو کام آپ کا past میں شروع ہوا اور past میں ہی پورا ہو گیا مطلب آپ نے کوئی کام شروع گیا past میں اور وہ کام ختم ہو گیا past میں جیسے for example میں cricket کھیل چکا تھا اب اس sentence کو آپ دیکھو میں نے cricket کھیل کب شروع گیا past میں کیا اور ختم کب کیا past میں کیا ٹھیک ہے میں کرکیٹ کھیل چکا تھا تو کوئی کام جو past میں شروع ہو اور past میں ختم ہو جائے وہ کہلائے گا past perfect simple ہے اور اس کا formula بھی بہت simple ہے آپ سبجیکٹ لکھنا ہے اس کے بعد آپ ہیڈ لکھنا ہے اس کے بعد آپ کو verb کے third form لگانی ہے اور last میں لکھنا ہے object دیکھئے ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ اگر آپ کا helping verb has have ہیڈ helping verb ہوا تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ helping verb ہے تو پھر یہاں پر verb کی third form آئی گی اور ایک بات میں اور بتا دوں آپ کو کہ has اور have کی جو past form ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جس طرح سے play کی past form ہے played اسی طرح has اور have کی past form ہے head تو اس کے فارملے سے ہم کچھ sentences بنا کے دیکھ لیتے ہیں عبدال head eaten food عبدال کھانا کھا چکا تھا عبدال ہو گیا subject کیونکہ نام ہے head helping verb eaten verb کی third form اور food ہو گئی object عبدال head eaten food جیسے میں breakfast کر چکا تھا اسی sentence کو دیکھ لیتے ہیں past perfect کا ہے سب سے پہلے آپ لکھو گے subject subject ہے i اس کے بعد آپ لکھو head i head head breakfast کچھ لوگ بہت confused ہو جاتے ہیں جب اس طرح کے sentences دیکھتے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آتا کہ دو head کہاں سے آئے ہیں تو اگر آپ کا confusion تھا ایسا تو میں clear کر دیتا ہوں دیکھیں ایک head یہاں پر use ہوا ہے helping verb اور ایک head use ہوا ہے آپ main verb میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے has اور have کی past form ہوتی ہے head تو یہاں پر have آپ کا as a verb use ہوا ہے سمجھے بات کو have یہاں پر as a ویڈیوز میں آپ کو clear کر سکوں چلیے اب میں آپ interrogative sentences کے بارے میں بتاتا ہوں interrogative میں ہمیشہ ایک rule apply ہوگا کہ آپ helping verb starting میں رکھ دینا ہے پاس perfect helping verb head سب سے رمیش subject washed verb کی third form اور clothes ہوگی object head رمیش washed clothes کیا رمیش کپڑے دھو چکا تھا had we finished our work کیا ہم اپنا کام کر چکے تھے had ہو گیا helping verb we ہو گیا subject had we finished work کی third form اور our work مطلب ہمارا کام اور یہ ہو گیا آپ کا object verb کے بعد جو آئے گا وہ ہوگا object تو یہ پورا ہو گیا object چلیے امید ہیں یہاں تک تھوڑا تھوڑا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا اگر سمجھ میں آ رہا تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں بہت مہینہ سے ہم ویڈیو بناتے ہیں اور آپ کے لائک سے ہمیں motivation ملتی ہے لاس میں ہم دیکھیں پاس پرفیٹ کانٹینیس پاس پرفیٹ کانٹینیس میں وہ سینٹینسز آتے ہیں جہاں پر آپ کا کام شروع ہو جاتا ہے اور کانٹینیس لی ہو رہا ہوتا ہے جیسے فور اگزیمپل تھوڑا سا اگزیمپل دیکھ کر اس کو سمجھ رہا پڑے گا میں دس دن سے سو رہا تھا اب دیکھو یہ جو کام ہے نا یہ آپ کا کب شروع دس دن پہلے شروع ہوا اور یہ کام دس دن سے لگتار ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا 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 تو کوئی کام آپ کا سٹارٹ ہو گیا ہے اور سٹارٹ ہونے کے بعد لگتار ہو رہا سمجھ میں آ رہا ہے کچھ اور اگزیمپل دیکھ آپ کو سمجھ ہوتا ہوں میں دو دن سے انگلیش سیکھ رہا تھا اب دو دن پہلے میں نے کیا کر رہا انگلیش سیکھنا شروع کیا اور لگتار سیکھتا رہا کانٹینیسلی وہ کام ہوتا رہا تو کام دو دن پہلے شروع لیکن وہ کانٹینیسلی ہوا اسی وجہ سے پاس پرفیٹ کانٹینیس ہے اسی طرح اگر میں کہوں کہ میں پچیس سال سے ڈیلی میں رہ رہا تھا اب یہاں پر بھی کوئی کام ہے وہ کبھی سٹارٹ ہوا پچیس سال پہلے سٹارٹ ہوا تھا اور پچیس سال سے وہ لگتار ہوتا رہ ہوتا رہ ہوتا رہ اور یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی ٹائم مینشن ہو سکتا ہے پانچ منٹ کبھی ہو سکتا ہے جیسے میں پانچ منٹ سے تمہارا انتظار کر رہا تھا کوئی کام پانچ منٹ پہلے شروع اور پانچ منٹ تک لگتار ہوا پاس پرفیٹ کانٹینیس چلیے امید ہے سمجھ میں آ رہا ہوگا تھوڑے سے اگزیمپل میں دوں گا بھی آگے تو اور اچھے سمجھ میں آ جائے گا اس کا فارمولیہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے لیکن ہوتا بہت آسان ہے اگر اچھے سے سمجھایا جائے تو سب سے پہلے آپ کو لکھنا پڑتا ہے سبجیکٹ سبجیکٹ کے بعد آئے گا ہیڈ ہیڈ کے بعد بین بین کے بعد ورپ کی فرس فارم کے ساتھ آئین جی ورپ کے بعد آئے آبجیکٹ آبجیکٹ کے بعد آئے گا سنس یا فار میں سے کوئی ایک ابھی میں بتاؤں گا کہ کہاں پہ سنس یوز کرنا ہے کہاں پہ فار یوز کرنا ہے اور لاز میں آپ ٹائم مینشن کر دوگے دوستو اس ویڈیو سے پہلے میں نے پریزن ٹینس آپ کو کمپلیٹ پڑھایا تھا اور پریزن ٹینس میں میں نے آپ بتایا تھا کہ کہاں پر آپ کو سنس یوز کرنا ہے کہاں پر آپ کو فار یوز کرنا ہے تو اس ویڈیو کا کلپ میں یہاں پر جوڑ ہوں اس ویڈیو کا کلپ آپ دیکھ لو اور وہ ہی کونسپٹ ہر جگہ اپلائی ہوگا فیوچر ٹینس بناؤگی اس میں بھی یہ ہی کونسپٹ چلے گا چلیے میں کلپ پلے کر رہا ہوں دوستو سنس ہم یوز کرتے ہیں فکس ٹائم کے لئے جیسے فور اگز اگز جو ہے وہ فکس ٹائم ہے اگر میں آپ سے کہوں کہ 2019 کے بعد 1996 کو لے آؤ تو کیا آپ لاپاؤ گے نہیں لاپاؤ گے 1996 فکس ہے 1996 1995 کے بعد آیا ہے اور 1997 سے پہلے آیا ہے اس کو آپ ہلا نہیں سکتے وہ فکس ہے اسی طرح میں نے کہا سنڈے اب سنڈے بھی فکس ہے سنڈے ہمیشہ سیٹرڈے کے بعد آئے گا اور منڈے سے پہلے آئے گا اگر میں آپ سے کہوں کہ سنڈے کو تھرزڈے کے بعد لے تو کیا آپ لاپاؤ گے کبھی آج اگر میں آپ سے کہوں کہ رات کے بعد آپ ایوننگ کو لے آؤ تو کیا ایسا پوسیبل ہے نہیں پوسیبل ہے رات کے بعد ہمیشہ صبح ہوتی ہے مورننگ ہوتی ہے اور مورننگ کے بعد ہی ایوننگ ہوتی ہے یہ تینوں چیزیں بھی فکس ہیں اور اسی طرح ہمارے منس بھی ہیں جیسے فور اگر میں آپ سے کہوں کہ آگست کے بعد جینوری کو لے آؤ تو کیا آپ لا پاؤ گے نہیں لا پاؤ گے تو یہ سب کیا ہوا یہ ہوا فکس ٹائم اب دیکھتے ہیں فور کو فور یوز ہوتا نوٹ فکس جو ٹائم ہمارا فکس نہیں ہوتا جیسے فور اگز سردیوں کے بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے برسات کے بھی ہو سکتے ہیں اور یہ دس دن آپ کے جینوری کے بھی ہو سکتے ہیں مارچ کے بھی ہو سکتے ہیں یہ کسی بھی مہینے کے ہو سکتے ہیں اسی طرح اگر میں نے آپ سے کہا کہ دس ہفتے ٹین ویک اب آپ مجھے بتا سکتے ہو کہ یہ ٹین ویک کون سے ہیں آپ نہیں بتا سکتے یہ ٹین ویک کوئی سے بھی ہو سکتے ہیں جینوری کے بھی ہو سکتے ہیں مارچ کے بھی ہو سکتے ہیں اسی طرح اگر میں نے آپ سے کہا ٹین ایئرز اب یہ دس سال کون سے ہیں کوئی بتا سکتا ہے نہیں بتا سکتا دوہزار دس سے دوہزار بیس کے بھی ہو سکتے ہیں نائنٹین نائنٹی سے ٹو ٹھاؤزنڈ کے بھی ہو سکتے کوئی سے بھی ہو سکتے ہمیں کیا پتا اگر میں نے کہا دو گھنٹے تو آرز تو یہ دو آرز بھی نوٹ فکس ہیں یہ دو اور فور سمجھ میں آگئے ہوگا دوستو میں سج بتاتا ہوں مجھے نہیں پتا کی کتابوں میں کیا لکھا ہے کتابوں میں یہ کونسپٹ ہیں یا نہیں ہیں لیکن ٹینسز کو آسان بنانے کیلئے میں نے سب بنایا ہے یہ ساری چیزیں یہ سارے کونسپٹ میں نے اس لئے بنائے ہیں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آجائے بس ایک بار آپ کو تھوڑا بہت بھی سمجھ میں آگیا نا آپ پریکٹس کرتے روگے تو پھر ان سب چیزوں کے آپ ضرورت نہیں پڑے گی جیسے جیسے آپ پریکٹس کروگے آپ کے خود سمجھ میں آجائے گا ہمارا مائنڈ بہت سمارٹ ہوتا ہے وہ چیزوں کو خود سمجھ لیتا ہے پریکٹس کرتے روہ دھیرے دھیرے آپ کے مائنڈ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ کہ کھاں پر آپ کون سا ٹینس استعمال کرنا ہے لیکن پریکٹس آپ کو کرنی پڑے گی میرا کام ہے آپ کو سمجھانے کا کچھ سینٹینس دیکھتے ہیں تاکہ ساری چیز آپ کو کلیر ہو جائیں میں دو سال سے انگلیش سیکھ رہا تھا اب یہاں پر کوئی کام ہے کب شروع دو سال پہلے شروع ہوا اور لگتار ہوتا رہا سب سے پہلے لکھو سبجیکٹ I had been learning English for two years we had been eating راج چاول for ten hours ہم دس گھنٹے سے راج چاول کھا رہے تھے فور اس لئے لکھا ہے کیونکہ دس گھنٹے کوئی بھی fix ٹائم نہیں ہوتا لیکن اگر میں کہوں ہم سنڈے سے راج چاول کھا رہے تھے تو آپ لکھو گے we had been eating راج چاول since سنڈے اب آپ کو پتہ لگ گیا یہ ٹائم fix ہو گیا کیونکہ سنڈے کو آپ ہلا نہیں سکتے آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ فرائیڈے کے بعد سنڈے کو کر دو سنڈے ہمیشہ سیٹیڈے کے بعد آئے گا منڈے سے پہلا آئے گا اگر آپ نے کہا کہ ہم نیٹ اگزیم کی دو ہزار دس سے تیاری کر رہے تھے تو پھر آپ کہو گے 2010 دوبارہ سے ایک fix ٹائم ہے 2009 کے بعد آیا ہے اور 2011 سے پہلے آیا ہے پاس پرفیٹ کانٹینیوز کا انٹیروگیٹیو اور یہاں پر ہیلپنگ ورپ کیا ہے ہیڈ ہیلپنگ ورپ کو پہلے لکھ دو ہیڈ سے سٹارٹ کرو اس کے بعد سبجیکٹ لکھو اس کے بعد بین لکھو بین کے بعد ورپ کی فرس فارم آئین جی کے ساتھ اس کے بعد آبجیکٹ اس کے بعد سنس یا فارم میں سے کوئی ایک اور لکھ دو ٹائم کیا ہم اس کا 2005 سے انتظار کر رہے تھے یہاں پر آپ کا helping verb head ہے head کے بعد آپ نے لکھا we ہو گیا subject been اس لئے لکھا ہے کیونکہ past perfect continuous ہے waiting verb کی فرس فارم کے ساتھ ing for her یعنی اس کا انتظار for her یعنی اس کا مطلب کوئی لڑکی ہے اس کے 2005 2005 ہے یہاں پر اسی وجہ سے since لکھ ہے 2005 آپ کا fix crime ہے آپ کو پتہ ہے کہ 2004 کے بعد 2005 آتا ہے اور 2006 سے پہلے آتا ہے لیکن اگر میں آپ سے کہتا کہ 10 دن اب 10 دن آپ کو تھوڑی پتہ ہے کہ 10 دن کون سے دنوں کی بات رہی ہے 2005 2010 2012 2013 کوئی سبھی مہینہ کچھ بھی ہو سکتا ہے 10 دن اس لئے ہمیشہ یاد رکھو کہ جو time آپ کو پتہ ہے جو time fixed ہے وہاں پر آپ لکھو گے since اور جو time fixed نہیں ہے وہاں پر لکھو گے for اچھا اس میں بچپن بھی آ جاتا ہے childhood بھی کیا old age ہے تو یہ stages اپنے آپ میں fixed رہے ہیں آپ ان کو نہیں ہلا سکتے اور اسی وجہ سے یہاں پر بھی since کا use کریں گے اگر میں کہوں کی کیا ہم اس کا بچپن سے انتظار کر رہے ہیں تو میں بولوں گا had we been waiting for her since childhood last میں ہم WH family کو دیکھیں گے WH family کا بھی بہت simple concept ہے سب سے پہلے آپ WH family لکھ دو اس کے بعد لکھو head head کے بعد subject been اس کے بعد work کے first form کے ساتھ ing verb کے بعد object اور اس کے بعد لکھو since یا for اور last میں لکھ دو time جیسے for example why had you not been going to office for 5 days تم پانچ دن سے office کیوں نہیں جا رہے تھے اب یہاں پر not ہم نے اس لئے لکھا ہے کیونکہ یہ sentence آپ کا negative ہو گیا why had ramesh been crying since morning why wh family had helping verb رمیش ہو گیا نام یعنی subject been been کے بعد verb کے first form کے ساتھ ing اور since ہم نے اس لئے لکھا ہے کیونکہ یہاں پر morning ہے اور morning fix ہوتی ہے تو why had ramesh been crying since morning رمیش کیوں صبح سے رو رہا تھا دوستو امید ہے یہاں تک آپ کو clear ہو رہا ہو گا اب میں آپ بہت ضروری بات بتانے جاروں دھیان سے سمجھ نا جب بھی آپ when کو use کرو گے تو پھر آپ کا formula change ہو جائے گا present tense والی ویڈیو میں میں نے سوچا کہ بہت ساری چیز ہو جائیں گی اگر میں اسے بھی بتا دوں گا تو کہیں mix نہ ہو جائے اس لئے present والے tense میں نہیں بتائی تھی اور اب میں بتا رہوں کیونکہ جن لوگوں نے پہلی والی ویڈیو دیکھی تھی tense کہ انہیں کافی کچھ سمجھ میں آگیا ہوگا اب تک تو perfect continuous میں جب آپ when کا use کرتے ہو تو پتہ کیا ہوتا ہے time نہیں ہوتا ہے time actually آپ پوچھ رہے ہوتے ہو جیسے for example تم کب سے نہ رہے تھے اب پر time پوچھ رہے ہو یہ time ہے ہی نہیں دیکھ رہا آپ time نہیں دیکھ رہا اسی طرح ایک sentence ہے کہ ہم کب سے school جا رہے تھے یہ پر بھی time نہیں ہے اب جب time نہیں ہے تو پھر آپ since use کروگے کہا for use کروگے کیونکہ since اور for time کے اوپر ہوتا ہے نا depend تو جب یہاں پر time ہے ہی نہیں تو کیسے use کروگے تو میں اس کا formula آپ بتا دیتا ہوں بہت easy ہے دیکھیں جب بھی آپ کے sentence میں ہوگا when تو آپ ہمیشہ starting کروگے since سے آپ لکھوگے since when since when کے بعد آپ لکھوگے head اور اس کے بعد لکھوگے subject subject کے بعد been اس کے بعد verb کے first form کے ساتھ ing اور object اس میں کوئی time نہیں آئے گا اور for بھی نہیں آئے گا اور since when والا concept آپ تین وں tense میں apply کر سکتے ہو جو perfect continuous کے tense ہیں present اور future کے وہاں پر بھی time اور for کو نکال دینا بس WH میں آپ کو یہاں پر سمجھا دیتا ہوں جیسے ایک sentence ہے کہ تم کب سے نہ رہے تھے since when had you been taking bath since when had we been driving car ہم کب سے گاڑی چلا رہے تھے میں کب سے سو رہا تھا since when had I been sleeping تو جب بھی آپ کو پوچھنا ہو کہ کب سے کر رہے تھے یہ کام مطلب کتنی دیر پہلے سے یہ کام continuously ہو رہا تھا تو آپ use کرو گے since when I hope آج ہی ویڈیو میں پاس پڑھ لیا پورا اب ہمارا بچتا ہے فیوچر تو دو یا تین دن میں میں فیوچر کو بھی پڑھا دوں گا اس کے بعد آپ کے ٹین کے بارہ کے بارہ پارٹس پورے کمپلیٹ ہو جائیں گے اچھا اگر آپ نے پریزنٹ والی ویڈیو نہیں دیکھی بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے بہت کچھ جاننے کو ملے گا اگر آپ کو آتا ہے اس کے بعد بھی آپ دیکھو کچھ نہ کچھ آپ کو مل جائے گا اس میں بھی اوپر کارٹس آرہ ہے ایرو کا نشان آرہ ہے کارٹ کی طرف اوپر اس کا لنک ہے اس کے اوپر کلک کر کر آپ دیکھ سکتے ہو آج کلے بس اتنا ہی جائے ہند